بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ویلکم ٹو مجھ چینل فیشن کریشن آج ہم آپ کو یہ ڈیزائنر ڈریس پناہنا سکھائیں گے جو کہ اے لائن میں ہے اور ہم نے اس سائیڈ میں دو پینلز جالی ہیں میں اس نورمل شرٹ پر آپ زیادہ گھیر کس طرح سے کر سکتے ہیں اور ہم نے اسے انگرکھا سٹائل دیا ہے ڈوری پائپن ہم نے یوز کی ہے اور اس کا دامر ہم نے کچھ اس طرح سے بنایا ہے آپ چاہیں تو کتی اور طرح بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا ٹراؤزر یہ ہے اور دوپٹہ یہ ہے اس طرح کی ہم نے کچھ کنٹرانسنگ کی ہے لائنسٹارٹ ویورز اس کے لیے ہمیں چاہیے ہم نے یہ آج کل بلوک پرنٹنگ میں ایک فیبرک آرہا ہے بہت زیادہ کامن ہے اور بہت اچھی بھی لگتی ہے تو ہم نے اس طرح کا ایک سٹف لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک لائنسٹ لی ہے آپ یہ دیکھیں لائنسٹ بہت ایکسپنسیو ہوتی ہے یہ تو میں نے کیا کیا کہ چار گیرہ لائنسٹ لی ہم نے ہاف سے بھی ہاف کر دیا تو یہ ہم نے لائنسٹ لی ہے تو یہ مجھے بہت صحیح پیسہ مل گیا کیونکہ ہم اس چھوٹے سے پیچ کی ریزائننگ کریں گے اور یہ لائنسٹ لی ہے ہم نے جو اس کے ساتھ کنٹرانسنگ میں اچھی لگ رہی ہے تو ہم اس کو تھوڑی سی فینسی لک دیں گے بہت سمپل سا ریزائن ہے آپ لوگ بنا سکتے ہیں گھر میں اور ہم ڈوری پائپن یوز کریں گے یہ ڈوری پائپن ہے تو ہم یہ ڈوری پائپن لیں گے اس کا ہم تھوڑا سا گھیل بڑا فراغ بنائیں گے جو کہ اید کے حساب سے ہوگا یا کسی بھی اوکیجن کے حساب سے ہوگا سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری لیند کتنی ہے تو ہم نے اپنی لیند رکھی ہے 40 انچز آپ رکھیں 38 یا جتنی جس کی ہائٹ ہو اس کے حساب سے رکھیں ہم نے یہ دو پیچ لیا ہے فرنٹ اور بیک کے یہ 10 انچز چوڑے ہیں یہ دیکھیں یہ 10 انچز چوڑے ہم نے پیچ لیا ہے سینٹر کے اور اب ہم اس کی سایڈ کی پینل سکتنگ کریں گے ہم نے سینٹر کی پینل لیا ہے اس کے سایڈ کا ہم یوگ کٹنگ کریں گے جس کی لیند ہم لیں گے 14 انچز اور اگر آپ جتنا یوگ رکھنا چاہے اتنا یوگ رکھیں جو آپ کی فزیق پہ جتنی لیند سوٹ کریں تو ہم نے یہ 4 پیسیز لیا ہے دو فرنٹ کے اور دو بیک کے تو اس کی لیند ہم لیں گے 14 انچز اور ہم اس کی جج اور آئی لیں گے وہ ہم لیں گے 10 انچز اب ہم اس کے نیچے کی پینل سکتنگ کریں گے اور ایک بار میں آپ کو کھول کے لکھا دیتی ہوں کہ یہ ہم نے کس طرح کٹنگ کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ جا جائے کوئی شکایت نہ رہے اپنا نے یہ پیس لیا ہے اور یہ ہم لگا رہے ہیں یہاں پر اس طرح کے اب ہم اس کے نیچے کی پینل سکتنگ کریں گے پینل سکتنگ کرنے کے لیے ہم نے یہ کپڑا لیا ہے اب اس طرح سے ہم نے یہ ایک پیس لے لیا ہے جس کو ہم پینل سکتنگ کرنا ہے تو ہم نے اس کی چوڑائی لی ہے چوڑائی میں نے آپ کو بتا دی ہے چوڑائی آپ 23, 24, 25 جتنی مرضی آپ لے لیں اچھی لگے گی پینل سکتنگ کریں گے اور دامن بھی زیادہ ہو جائے گا اور لیند ہم نے لی ہے 26 انچز اور لیند ہم نے اس لی زیادہ لی ہے کیونکہ ہماری لیند سے زیادہ ہے اگر آپ کم رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بیس ہے تو اب ہم نے اسے اس طرح سے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں میورز اب میں آپ کو دوبارہ سے اس کا سٹیپ بتاتی ہوں کہ ہم نے یہ چوڑائی لی ہے تو ہم یہاں پر 7 انچز کے بعد ہم اسے یہاں پر فول کریں گے 7 انچز کا نشان یہاں لگائیں گے اور 7 انچز کا نشان یہاں اب ہم ان دونوں کو یہاں سے کٹنگ کر لیں گے یہ کپرہ ہم ہٹا دیتے ہیں نیچ سے ان دونوں کو اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے ہماری یہ پینلز جو ہے وہ کٹنگ ہو گئی ہیں یہ ہمارے پاس ہے 4 پینلز یہ دیکھیں میورز اس طرح سے ہم نے یہ سینٹر کی پینل ہے اور یہ سائٹ کی جو ہم نے پینلز کٹنگ کی ہے اور یہ ہے اس کا یوگ جہاں پر ہم آرم ہول کٹنگ کریں گے یہ آجاتا ہے اس کا یوگ اور یہاں پر ہم اس کا آرم ہول کٹنگ کریں گے اور ہلکی سی ہم اس کی فٹنگ کریں گے پینلز ہماری تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہیں تو ہم اسے چھوٹا کر لیتے ہیں تھوڑا سا اوپر کی سائے سے کیونکہ نیچے سے تاکہ دامن کمنا ہو آپ پینلز کی لیند بے شک کم رکھ لیں ہم نے اس کا آرم ہول کٹنگ کر لیا ہے آرم ہول کی جو ہم نے لیند رکھی ہے وہ ہم نے اپنی ساتھ سے رکھی ہے ہم نے اپنی شرٹ رکھے لیند رکھیں گے ہم نے رکھی ہے آرم ہول کی جو لیند رکھی وہ رکھی ہے یہاں سے ہم نے چوڑائی رکھی ہے سیون انچیز سیون انہاف ایٹ کر لیں آپ یا جتنی آپ کی فٹنگوں سے ساتھ سکریں میں آپ کو بار بار اسی ہی بتاتی تاکہ آپ کی شرٹ کی فٹنگ خراب نہ سو ہم اس کو یہاں سے تھوڑا سا ڈیپ کر لیں گے اس طرح سے تو ہماری شرٹ جو ہے وہ فروک سٹائل میں بن گئی ہے سمپل شرٹ کو ہم نے فروک سٹائل میں بنا لیا ہے تو اب ہم اس کو سٹچ کریں گے اس طرح سے اور یہ سوری یہ بات میں آپ کو بتانا بول گئی کہ جو اس کا دامن ہے آپ اس کو تھوڑا سا نیچی سے راؤن میں کر لیجی یہاں سے ہم نے ہلکا سا راؤن کیا ہے تاکہ یہ جو ہے شرٹ جو ہے تیزی ہو جائے اب یہ دیکھیں میورز ہم نے یہ ساڑ کی پینلز کٹنگ کیا اور اوپر کا یو کٹنگ کیا ہے اس کو ہم اس طرح سے جائن کر لیں گے چاروں پیسس کو چاروں ہم اس طرح سے جائن کر لیں گے اوپر والا یوک اور نیچے والی پینلز لیکن آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ سائیڈ سٹریٹ ہے اور یہ سائیڈ سٹریٹ ہے تو ہم اس سٹریٹ سائیڈ کو سٹریٹ سے جائن کریں گے اور یہ جو اوریپ والی سائیڈ ہے وہ اس طرح آئے گی یہ دیکھیں ویورز اس طرح سے ہم نے چاروں پینلز جو ہیں وہ جوائنٹ کر لی ہیں اور اس کے سینٹر کا جو پیس ہے وہ ہم اب اس سے جوائنٹ کریں گے یہ دیکھیں ویورز یہ والا اس کا سینٹر کا پیس ہے یہ اس کے سینٹر کا پیس ہے تو ہم اس طرح سے پلٹ کر اسے یہاں پر سلائل لگا لیں گے اس طرح سے ہم اسے دونوں سلائل کو پلٹ لیں گے اور چاروں پیسز ہم اس طرح سے ہم نے یہ پیس رکھ لی ہیں اور آپس میں ہم اسے جوائنٹ کر دیں گے یہ ہماری جو ہے وہ پینلز والی سائیڈ ہے اور یہ ہماری سٹریٹ سائیڈ ہے آگے بیچی کے پیسے ہم نے ہی جوڑا آپ یہ دیکھیں ویورز کہ ہم نے جو ہے وہ چاروں پینلز جو ہے وہ سائیڈ کی جوڑ لی ہے ہم نے اس اس طرح رکھ لیا ہے اور ہم آ جاتے ہیں اس کی نیک پر تو ہم نیک کٹنگ کریں گے آپ نیک اپنے حساب سے کٹنگ کریں جتنا آپ رکھنا چاہیں ہم اس کی اس ڈیزائن میں V نیک بنے گی V شیپ میں نیک بنے گی تو V شیپ میں آپ جتنی لینٹ رکھنا چاہیں اتنی رکھیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کتنی لینٹ رکھنی چاہیے کیونکہ آپ اپنے ہی ساتھ سے رکھیں بنا آپ کو شکایت ہوگی کہ آپ کی نیک بڑی ہو گئی ہے یا چھوٹی ہو گئی ہے ہم نے ایک کپڑا لیا ہے اور اس پر ہم نے انٹر فیسنگ لگا لی ہے اس کے بعد ہم نے جتنی شیپ رکھنی تھی اس کی رکھ لی ہے اور اب ہم اس پر رکھے اسے کٹنگ کر لیں گے اور یہ ہم نے جو ہے وہ یہاں پچھلائی رکھا ہے وہ سوری ہم نے اوپر رویلی ساکٹ کر لیا ہے وہ نیچے والا ہم راؤنڈ نیک جتنا رکھنا چاہیں میمس ہم ٹو انچس ٹی انچس کا رکھنا چاہے اتنا ہم رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہماری یہ بیک کی نیک اور فرنٹ کی نیک جو ہے وہ کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم نے یہ جو کپڑا لیا ہے اس کو پہلے اس طرح سے فولڈ کر لیں گے اتنا سے موڑ کے یہاں پر سلائی لگا لیں گے ساری جگہ پر اب ہم نے یہ نیک کٹنگ کر لی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس میں یہ رکھ کر یہاں سلائی لگانی ہے اور اس سے اندر کی سائل پر پلٹ دینا ہے یہاں پر ہم نے سلائی لگا لی ہے یہاں پر ہم نے سلائی لگا لی ہے یہ بلکل سیمپل طریقے سے لگے گی کیونکہ ہم نے اس کا نیک جو ہے وہ بنا لی ہے تو ہم جس یہاں پر سلائی لگا لیں گے یہاں پر اس کو لگا کر اس طرح سے یہ ہے ہماری نیک اور اس کو ہم نے رکھ لیا ہے جس اس طرح سے سیمپل طریقے سے اور ہم اس کے اوپر رکھیں بلکل سائٹ میں ہم اس کے سلائی لگا دیں گے بلکل کناری پر 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 بلکل کنید تو کناری پر اب ہماری جو ہے وہ نیک بن گئی ہے سو اب ہم نے جو پیس لیا تھا اس کو یوٹیلائز کرنا ہے اور یہ جو لیس ہے اسے تو ہم نے کچھ اس طرح سے رکھنی ہے کہ ہم نے یہاں پنس کا زیادہ یوز کرنا ہے تو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گے کہ یہ کس طرح سے لگتی ہے ہم نے اسے ہلکی سی راؤن میں شیف دینی ہے آپ راؤن میں شیف دینے کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی سٹچنگ کا خیال رکھیں کہ وہ آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے سو یہاں سے جو ہے وہ اس طرح سے کورنر بنے گا اس طرح سے کورنر بننے کے ساتھ ہم نے یہ لیس رکھنی ہے اس کے نیچے یہاں پر یہاں پر آ جائے گی یہ لیس اور یہ چیز آ جائے گی اس طرح سے سو پہلے آپ یہ پین اپ کر لیجئے یہ دیکھیں تو ہمیں سٹچنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں سٹچنگ کی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے ہم اسے ہلکا سا لوس چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد میں دیکھیں نیچے والی سائٹ پر سٹچنگ کی ہماری جو نیک ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے ہم اس پہ آئرین کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کا فرنٹ اور بیک جوائن کرنا ہے اور اس کے بعد فرنٹ اور بیک جوائن کر لیں گے یہاں پر ہوں یہاں پر ہم اس کی فٹنگ کر لیں گے جتی ہماری فٹنگ ہوگی فٹنگ کے حساب سے ہم فٹنگ کر لیتے ہیں اور سلیف جو ہے وہ آپ جیسی چاہے بنانا چاہیے لیس لگانا چاہیے ہمارا یہ ہمارا ہمارا یہ جو انکرکھر سائل شرٹ ہے آلماسٹ ریڈ ہو گئی ہے اور اب ہم اس کے ساتھ جو ہے چوک سپر گھے پر جو ہے وہاں دوری پائپل لگائیں گے اور سلیپ ساپ جیسی تیار کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں پھر سپٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کے جو ہے وہ گھیر چوک کر لیے ہیں گھیر چوک پہ ہم نے دوری پائپیں لگوائی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ دامن بنایا ہے تو آپ جس طرح چاہیں اس کا دامن بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم نے یہ اپنی شرٹ جو ہے وہ تیار کی ہے اور اگر آپ کو ہماری ڈیزائنز ہمارا چینل پسند آتا ہے تو پلیز ہمیں اسی طرح سپورٹ کیجئے اور تینکس فور ووچنگ تینکس فور یا لیوین سپورٹ